ملتا ہے تو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ سچ ہے اور سچائی ہے بہت سارے صفحات کی بات کو دو بیسوں میں پیش کرتے ہیں واقعی اقصر صاحب قابل مبارک بات ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں جس طرح ایک جاہل ہوتا ہے بہت ساری باتوں کو سنتا ہے لیکن اسے کہنے کا سلیل کا نیم آبک ہوتا ہے لیکن ایک شاید جو ہے جب کسی بات کو ایک بانو سن لیتا اور اسے اپنے شیف کے اندر ایسے ڈھالتا ہے جو ہم نے ابھی اپنے آنوں کے سامنے دیکھا آئی ادھالت اکرامی تمہین ہے ہم نہیں کرنا ہے سیدھے سیدھے اب میں پرگرام کے صدق بس میں یہ کہہ دوں کہ آج پرگرام کا جو اصل مقصد ہے پرگرام کا اصل مقصد ہمارا آخر میں ہوتا ہوا کرتا ہے اس پرگرام کے مقصد میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں پڑے ہی عدو احترام کے ساتھ عزت ماب عالی جناب عصر ماروخی صاحب سے مدارش کر رہا ہوں پڑے عدد کے ساتھ جو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس لئے کی میری زمان کچھ کہنے کی طاقت ہی نہیں کرتی ان کے سامنے میرا درد پہ درد پہ میں حضرت کے سامنے بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ حضرت وارہ سے میری مدارش اور تشریف لائیں اپنے کلام سے نوازے اپنے کلام سے نوازے کلام سے نوازے کلام سے نوازے کلام سے نوازے اس وقت ہوں ہائے جگہ موسیقی 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 زمانے سے مجھے قسطوں میں کوئی ذیبہ کرتا ہے کیونکہ رکھ رکھ کے جردن پر ہٹا لینا زمانے سے مجھے قسطوں میں کوئی ذیبہ کرتا ہے کیونکہ رکھ رکھ کے جردن پر ہٹا لیتا ہے جردن سے کیونکہ رکھ کے جردن پر ہٹا لیتا ہے جردن سے اور مگاہے خشمہی سے تم نے ہی دیکھا تو کیا دیکھا مگاہے خشمہی سے تم نے ہی دیکھا تو کیا دیکھا کیونکہ رکھ کے جردن پر ہٹا لیتا ہے جردن پر ہٹا لیتا ہے مگاہے خشمہی سے تم نے دیکھا تو کیا دیکھا یہ ہی دیکھا آیا ہے اپنے ساتھ بچ بچ سے تم اپنے نظموں نازم ہوں کو جانتوں سے مت کارڈو تم اپنے نظموں نازم ہوں کو جانتوں سے مت کارڈو تم اپنے نظم سے خدا نے اپنے مفجن سے یہ بھارت ہے یہاں یہ بھارت ہے یہاں ہر شخصی کی ہے اپنی مریادہ یہاں پر رہی چوزہ برد پر آئے ہیں یہاں پر رہی چوزہ برد پر آئے ہیں اپنے مفجن سے نکھارا جائے کچھ روئے غزل پر آوڈی کو سر نکھارا جائے کچھ روئے غزل پر آوڈی کو سر جو ہر یبنم کے جن لاتا ہوں میں دونوں کے دامنوں کے دونوں کے دامنوں کے دونوں کے دامنوں کے دونوں کے دامنوں کے بہترین ورد پر آئے ہیں اور بہترین ورد پر آئے ہیں جو عدوی نشش تک یہ سرارا فرما رہے ہیں آخر میں اعلان ہو جائے موترم جناب محسل معروفی صاحب آج کے پر جران کے سر پرست دے حافظ عبو بگل صاحب لیتی ہیں مارکر محمد نمان صاحب قیادت فرما رہے تھے عرشت معروفی صاحب اور عزا فرگران کے رفت محضرم جنار نیاز معروفی صاحب خاضی ہیں فرگران کے پردویس قوسر صاحب اور گرمالے سوسی کے طور پر محضرم حاجہ و محضران صاحب یہ تمام لوگوں نے جو ہے فرگران کو سجارنے اور سوارنے کے لیے تمام سورہ کو انہوں نے مدعو کیا میں ان تمام لوگوں کی طرف سے تمام سورہ اکران کا بہت بہت ہم کیامت پردویس کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے آپ سب کو مبادت بات پیش کرتے ہوئے آج کے لیے فرگران اگلی نششت کے احسسان کا اعلان کرتا ہم